حالات مستقل خرابی کے طرف ہی رواں دواں ہیں آپ نے اس کو خرابی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی پھر بجلی کا نظام فیل ہو گیا ہے آپ کی گیس کا نظام فیل ہے پھر اکر سے حکومت یہ کہتی ہے کہ پانچ ہٹلاک روپے اگر تم کماتے ہو تو بھی تمہارا بائیس ہزار روپے سے ٹیکس پڑے گا بیس ہٹلاک کماتے ہو تو بھی تمہارا بائیس ہزار روپے سے ٹیکس پڑے گا بردادہ دے دیا ہے تو کہاں سے یہ پیسے آئیں گے یہ معیشت کیسے پرداشت کریں گے یہ لوگ کیسے پرداشت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل اور سابق وزیر آزم شاید خرقان عباسی نے بجل دوہزار چوبیس کی دجیاں اڑا دی اور کہا کہ یہ حکومت اس وقت مکمل طور پر عوام کو رلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے بلکہ عوام پر اس حکومت نے ٹیکس کی برمار کر دی ہے آئیں پہلے مفتا اسماعیل اور شاید خرقان عباسی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ہم چار ہزار اضافی چار ہزار ارپیہ اضافی کمائیں گے اب نہ آپ کی معیشت بڑی ہے نہ ایکسچینج ریٹ میں کچھ فرق پڑے کہ ایکسچینج ریٹ جب روپیہ کمزور ہوتا ہے تو آپ کی عام در روپیہ بڑھ جاتی ہے ٹیکس کی بیزے سے دونوں چیزیں نہیں ہوئیں مطلب یہ ہے کہ یہ چار ہزار ارب کا بودھ جو ہے یہ پاکستان کے عبام پہ اضافی ٹیکس لگیں گے جبکہ اس سال کا حدف پورا نہیں ہوا اور وہ ٹیکس جو ہے یہ ابھی ایسی ڈسکرشن ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ یہ تقریباً پندرہ سونہ ہزار ارب روپیہ فی کس ہے ہر پاکستانی شہری بچہ بودھا مرد عورت یہ جوان یہ ان کے ذمہ پندرہ ہزار روپیہ ٹیکس آگیا ہے اضافی پہلے ٹیکس اس کے بعد اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کا جو کرزہ ہے وہ چھ سات ہزار ارب سے بڑھ جائے گا یعنی اگلے سال آپ کو ایک ہزار ارب کا اور سود پڑھ جائے گا تو حالات مستقل خرابی کے طرف ہی روان دوائے ہیں آپ نے اس کو خرابی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے اپنے کوئی اصلاح نہیں کی کوئی اخراجات میں کمی نہیں کی کوئی اضافی ٹیکس اضافی ان لوگوں پر ٹیکس ادار نہیں کر رہے ان کو لگانے کی کوشش نہیں کی جو ادا کرنا ان پر مزید بولڈ ڈال دیا تو اچھا اس میں کیا ہے انہم صاحب ہمارے دوست نے پرانے ان کو کونسی چیز نظر آئیے اس کو بتا دیں پہلے تو میں ذرا محتر صاحب اگر بتانا چاہیں یہ کون وہ شخصیت ہیں جن پر پورا بجٹ جو ہے وہ انہصار بجٹ کا انہصار ہوتا ہے یہ کونسی وہ معروف شخصیت ہے کہ جن کا لیپ ٹاپ اگر گم جائے ان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے اللہ ان کو سلامت رکھے تو ہمارا بجٹ نہیں بنے گا نہیں نہیں وہ ایک صاحب تھے جو کہ پندرہ سال تک بیس سال تک فائنانس منسٹری میں بجٹ بناتے تھے اور اب وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی دس سال تک وہ بناتے رہے ان کو ایک منشن دو دو سال کے کونٹریک ملتے تھے لیکن اب فائنلی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن وہ جو شاہد صاحب کے ایک بات ہے نا ایک سپریڈ شیٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے جا کے اگلے سال کے نمبروں سے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے اس طرح بنتی ہے اور یہ ایک اس ملک کا علمیہ آئے اور ہم جو شاہد صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو پیٹن اس پیٹن پر ہم لوگ بجٹ بناتے رہے ہیں اس پیٹن پر ہی بنایا ہے اور جہاں پہ ملک آج پہنچ گیا ہے اگر ہم پوری دنیا میں پیچھے پستگی کی طرف جا رہے ہیں جنوبی ایشیا میں ہم امیر ترین ملک ہوا کرتے تھے ہندوستان بنگردیش نیبار شرلنکہ سب سے امیر ہوتے تھے آج ہم سب سے غدیب ہو گئے ہیں آپ جہاں پہ تنخذار طبقوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں دیگر طبقوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں اور جو شاہد بھائی نے بتایا کہ سولہ آزار سات سو روپیہ فی پاکستانی کے اوپر آپ نے ایکسٹر ٹیکس لگایا ہے تو اس سال آپ چون ہزار روپیہ فی پاکستانی ٹیکس لیں گے تو جہاں آپ ایک طرف اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں وہاں پہ ہم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ حکومت نے بھی کچھ بیلٹ ٹائٹننگ کری ہے حکومت نے بھی کچھ سیکرفائس کی لیکن حکومت کا خرچہ جو ہے وہ انفلیشن سے تیزی سے بڑھ رہا ہے پی ایس ڈی بھی دیکھ لیں پی ایس ڈی بھی تیزی سے بڑھ آیا پی ایس ڈی بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے سوپوں میں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ تین چار سو ارب روپیہ ایس ڈی بھی پروجیکس میں رکھے جائیں گے تو اگر آپ نے اگر معاشت معاشت سچ مچ بری ہے اور اگر ہم کو منصور قوم سیکرفائس کرنی ہے تو پھر عوام صرف سیکرفائس کر رہی ہے حکومتیں کیوں سیکرفائس نہیں کر رہے حکومتیں کیوں سیکرفائس نہیں کر رہے یہ سوال تو بنتا ہے بلکل بنتا ہے اور یہ وہ سوال ہے جو رکھا لہار پاکستانی یہی پوچھتا ہے کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ کمر کس لیں یا ہم کسی نازوک موڑ سے گزریں آج میں نے ایک interesting meme ایک سر دیکھی اس پہ facebook پہ لگیوئی تھی اس میں کہا کہ ایک بڑی سی گاڑی دکھائی دیگھائی ہے اور دکھایا کہ کیونکہ ملک اس وقت ایک نازوک دور سے گزر رہا ہے تو جتنی بڑے جو افسران ہیں ان کے لیے گاڑیاں آرڈر کی گئی ہیں تاکہ اس نازوک موڑ کو جو ہے نا وہ رام سے کٹا جا سکے and you know it's old wine in a new bottle نہ اس میں real estate پہ کچھ وکی کیا نہ اس میں agri sector کا کچھ ہوا نہ اس میں retailers ابھی کہا جارہاں کو ڈرا بھی دیے جارہے لیکن کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہم اپنی سمتھ ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہم سمتھ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے یا ہماری اور کوئی مجبوری ہیں کیا مجبوری ہیں میں اس کو صلاحیت کی کمی کہوں گا یہ political مجبوری نہیں ہے کیونکہ اگر ایک حکومت عوام پہ اتنا زیادہ بوجھ لات سکتی ہے تو اس کو عوام کا خوف اس کا مطلب نہیں ہے اس کو ان لوگوں کا خوف ہے جو جن سے وہ گھبراتے ہیں یہ جن پر ٹیکس نہیں لگانا چاہتے آپ کو اپنی سمتھ درست کرنی ہے آپ نے ٹیکس دینا ہر شہری کی ذمہ داری ہے جو بھی اس کی انکم ہے جہاں سے بھی آ رہی ہے اگر اخراجات کرنا ہے تو ٹیکس دینا لازم ہے وہ آپ نے نہیں کیا تو آپ نے مزید جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہوں پہ اضافی بوجھ لگ ڈال دیا پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ اصان طریقہ ہے اصان طریقہ ہے آپ نے چار ہزار ارب ٹیکس لگایا ہے اس بات کو قبول کر لیں اس بات کو سمجھ لیں یہ وہی لوگ ہیں جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو اس کا اثر ہر گھر گھرانے پر پڑے گا اور ان دارے ٹیکسز لگے ہیں تو یہ جو خرابیاں ہیں یہ آپ دور کیوں نہیں کر پائیے یہ جواب دے نا اگر آپ سے تو بہتر انٹیریو گورنمنٹس ہی جن کی سمجھ بھی شاید بہتر تھی جو نگوشیٹ بھی بہتر کر لیتی تھی آئی ایم ایف سے تو یہ ایک مستقل ایک فیلے اور ہے آپ پچھلی پانچ سال جائیں دس سال لائیں بیس سال جائیں ہم نے کوئی سیکھا نہیں ہے ہم وہی جو لیپ ٹاپ ہے نا وہ ہم نے رکھ لیا ہے اور ہم اس کو بناتے جاتے ہیں ہر سال بجٹ ایک مستقل صاحب بہتر بتائیں گے ایک بجٹ کے اندر ایک میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک بھی ہوتا ہے جو آپ کو اگلے چار پانچ سال کے فورکاسٹ فورکاسٹ سی سمجھ لیں تو میرا حال ہے پرانے اگر فورکاسٹ ریویو کر لے نا تو آپ کو نظر آئے گا فورکاسٹ بھی کبھی ہم میڈیٹ نہیں کر پائے پچھلے سال کے بھی اندر ہمارا ایک ہزار ارب کلیکشن کم ہوئی ہے اس سال جو آپ نے اس کے باوجود ایک نمبر زیادہ دے دیا ہے تو کہاں سے یہ پیسے آئیں گے یہ معیشت کیسے پرداشت کریں گے لوگ کیسے پرداشت کریں گے میں اب مفتہ صاحب اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ ہمیں نفسی کو ریویزٹ کرنا ہے ریویزٹ کیسے کرنا ہے اس پر ہمارے اتفاق نہیں ہے ملی رائی ہے مفتہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے آپ نمبر کو دیکھ لیں وہ اس کے لئے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے آئینی ترمیم جیسے میں کہاں فیبلنز ہیں وہ ہو سکتی یہ ممکن ہے نہیں ہے میرا نیشہال ان حالات میں ممکن ہوگی تو طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہیں تھیں آئین کے اندر صوبوں کی وہ ان کے حوالے کریں جو بجدی کی ڈسٹریبیوشن صوبے کا کام ہے ان کی پولیس ہے ان کی ایڈمیسٹریشن ہے وہ ہی ریکاوری کر سکتی ہے گیس کی چوری ہو رہی ہے صوبہ ہی روک سکتا ہے یہ ان کے حوالے کرتے ہیں آئین بھی یہی کہتا ہے وہ ہی کریں گے دسٹریبیوشن وہ کریں اس کا لاؤس وہ بیر کریں وفاق نہ بیر کریں یہ یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہے ان کو سمجھ آجائے گی تو کیوں نہیں کرتا ان کو ذمہ داری ڈالیں کیوں نہیں کرتا ہم چھوڑنا نہیں چاہتے وفاق چھوڑنا نہیں چاہتا ہم نے تو تو پرائیوٹائزیشن کی بات بھی نہیں کی آپ وہی تو کر دیتے آپ نے بجلی کا نظام فیل ہو گیا آپ کی گیس کا نظام فیل ہے بجلی کے نظام نے پورے ملک کی تمام جو کمپنیز ہیں اس کو بینکرپٹ کر دیا تو آپ پرائیوٹائزیشن کی بات کرتے وہ بھی آپ نے نہیں کیا اس میں بھی مجھے بڑی کیونکہ آپ کو یاد ہے ایک تو آئی ایم ایف بڑا کینلی اس کو جو ہے منٹر کر رہا تھا جو ہماری ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن ہے اور فائنس مینیسٹر پرائیوٹائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ پرائیوٹائزیشن کی بات کرتے ہیں اس طرح انہوں نے کہا جی بورڈ پہ ہم جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر سے لوگ لاکے بٹھا رہے ہیں اسی آپ کو برگو کرانے والی بات ہے یہ بورڈ پہ بندے بٹھا دے ہیں پی آئی ای کو پشلے تیس سال دیکھ لیں آج یہ بندہ آجائے گا وہ ٹھیک کر دے گا اس طرح ہوتا نہیں ہے بجلی کا نظام میں ایک آپ کے سامنے موڈل موجود ہے کہ یہ الیکٹرک کا اس کو فالو کریں ان کو پرائیوٹائز کریں سوپوں کے حوالے کر دیں اپنی جان چھڑائیں تاکہ ان پہ ذمہ واری پڑے اس کو ٹھیک کریں لیکن یہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں فاق چھوڑے گا نہیں فاق چھوڑے گا نہیں مفتر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں شاہد صاحب نے بھی یہ ایک موڈل بتایا ہے 17 منسٹریز جو ڈیوالو کرنی ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہم ان کو پکڑ کے جکڑ کے بیٹھے میں بٹ اگر ہم نے آگے چلنا ہے سپیشلی جو یہ اس کا جو الیکٹرسٹی کا کرائسز ہے جو کہ پوری ملک کے لیے ایک ایک اگزسٹینچل کرائسز بن سکتا ہے ہم پھر بھی نہیں کریں گے لیکن ایک گارمنٹ مائنڈ سیٹ آپ کو لگتا ہے آپ نے دونوں نے اپنا اپنا ٹائم کو جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے پھر بھی ہم پکڑ کے بیٹھے رہیں گے جگڑ کے بیٹھے رہیں گے اس کو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کا جو آسان سلوشن ہے بجلی کا وہ یہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کر دو کیونکہ صوبہوں کے اوپر صوبہ بھی یہ بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے صوبہ کو آفر بھی کی تھی پیپلز پارٹی کے ذمانے میں بھی بات ہوئی تھی مسلم نگنون کے ذمانے میں بات ہوئی تھی صوبہ یہ بات کرتے ہیں لیکن صوبہ جو ہیں وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے خیال سے یہ ہے کہ ان کو پرائیوٹائز کر دیں جب لوگوں کے اپنے پیسے لگے ہوں گے تو وہ بہتری آ جائے گی آپ دیکھیں گے پی آئیے بھی جب آپ پرائیوٹائز کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پی آئیے جو کہ ہر سال نوے سو عرب روپے نقصان کرتی تھی وہ ایونچلی پروفٹ میں آ جائے گی کیونکہ وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے پرائیوٹ اونر کے پاس کہ وہ زندگی پر اس کو سکتا رہے اور دیکھیں بجلی کا شعبہ یہ اگزسٹنشل کرائز ہو چکا ہے سترہ سو عرب روپے حکومت پاکستان بجلی کے شعبے کو دیتی ہے اس کے علاوہ بجلی جو ہے اور یہ سارے بورڈز بنا کے دیکھ چکے ہیں ہم نے پی ٹی آئی نے بورڈ بنا لیے پی پرس پارٹی نے بورڈ بنا لیے پی ٹی آئی نے بنا لیے اچھے بورڈوں سے فائدہ نہیں کرتا اس کو آپ نے پرائیوٹ بنا لیے اور میں نے جو آسٹ اخبار میں جب این ایسی پہ بات کی دی تو میں نے سجیشن دیا تھا کہ نو آزار دو سو عرب روپے اس سال حکومت کا ریوینی ہوگا وہ ریوینی آپ اسی طرح پاٹ ہیں سکسٹی پرسنٹ صوبوں کو دے دیں اس کے بعد جو مارجنل ریوینی ہوگا جو اگلا ریوینی آئے گا وہ ایٹی پر آپ وفاق کو دینے دیں تاکہ وفاق کا بچہ کم ہو اور وفاق کے پاس انسینٹیف بھی ہو اور صوبوں کے پاس انسینٹیف ہو کہ آپ نے ٹیکس جما کریں لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں پھر اس سے حکومت یہ کہتا ہے کہ پانچ اجلاف روپے کر تم کماتے ہو تو بھی تمہارا بائیس ہزار روپے سے ٹیکس بڑے گا بیس لاکھ کماتے ہو تو بھی تمہارا بائیس ہزار روپے سے ٹیکس بڑے گا لیکن اگر تمہارے پاس ایک ہزار ایکڑ کی عراضی ہے جو امیر طبقہ ہے اور ایک ڈائکوٹومی جو ہے وہ نظر آتی ہے یہ بالکل نہیں چل ساتا but coming on to the power sector کل بڑے بڑے جو ہے وہ بریکنگ نیوز چلی کہ 10.7, 10.69 روپیز جو ہے وہ غالبا جو ہے وہ بجلی کی پرائسز میں جو ہے وہ کمی ہو گئی اور یہ وزیراعظم کا توفہ ہے انڈسٹریز کے لیے وغیرہ وغیرہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلنجی اگر یہ 44 سے 34 پہ آگئی انڈسٹریز کے لیے are we still competitive? I was looking at when I was doing my research I believe اس وقت انڈیا میں ہمارے روپے کے مطابق تقریباً وہ 18 روپے بنتی ہے ان کی بجلی ہمارے روپے کے مطابق اور بنگلہ دیش میں تقریباً کو 15-16 روپے آگئی ان ہمارے روپے کے مطابق ہم کیسے compete کریں گے مطلب یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ریلیف اپنی طرف سے دے دی but it's still not comparative میرا سوال تو پہلا یہ ہوگا کہ وہ 10 روپے ادا کون کرے گا کھاں سے آپ ادا کریں گے اگر آپ نے ایک ٹیریف 10 روپے کم کر دیا ہے تو یا تو آپ کو cost of generation میں 10 روپے واپس چاہیے ہوں گے آپ کو بچانے پڑیں گے یا آپ وہ کسی اور پہ سیکٹر پہ ڈالیں گے جو وہ 10 روپے ادا کرے گا ہم کبھی گیس کی بات کرتے ہیں انڈسٹری کو دیں گے کبھی کہتے نہیں دیں گے میں نے خود میڈی میں سنایا کہ یہ ہمارا سب سے critical جو issue ہے وہ انڈسٹری کو گیس دینا ہے پھر ہم سنتے ہیں کہ نہیں وہ انڈسٹری کو بڑے چور ہیں وہ تو گیس کھا جاتے ہیں تو ہم اب ڈومسٹی کو گیس دینی شروع کر دیں گے یہ مطلب آپ کی پالیسی ہے کیا آپ انڈسٹری پہ مزید بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں انڈسٹریلیزیشن چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انڈسٹری والے بھی وہ کبھی کہتے ہیں ہم اتنی ہیٹ ریکووری کر رہے ہیں ہم اس روپے پہ لیں گے یہ ذرا بیٹھ کے ایک دفعہ تیہ کر لیں کہ آپ نے کس ریٹ پہ بجلی اور گیس دینی ہے گیس کے انڈسٹری میں جو عمل داخل ہے بہت کام ہوتا ہے لیکن ہماری انڈسٹری نے چونکہ بجلی بہت مہنگی تھی یا نہیں تھی تو انہوں نے اپنے سسٹمز لگا لی ہیں بڑی انویسمنٹ کر کے ایفیشنسی گینز بھی انہوں نے اچھیب کر لی ہیں لیکن اب حکومت ان کو نہ بجلی دے لی ہے نہ گیس دے لی ہے تو کیسے یہ انڈسٹری کیسے گروہ کرے گی شاید حکان عباسی نے کہا کہ مجودہ حکومت کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں یہ عوام پر ٹیکس کی برمار کر رہے ہیں دیس پرسنٹ تنہائیں بڑھا کر اس حکومت نے عوام پر سلانہ ارتالیس ہزار کا ٹیکس لگا دیا ہے مجودہ حکومت مکمل طور پر نقام ہو چکی ہے بجلی مہنگی گیس مہنگی ہر چیز پر ٹیکس ہی ٹیکس ملک نازق مور سے گزر رہا ہے اور مجودہ حکومت اس مور پر مہنگی گاڑیاں خرید کر اپنے وزیروں اور مشیروں کو خوشکا رہے ہیں جبکہ عوام دن بہ دن مہنگائی کی چکی میں پستی چلی جا رہی ہے ناظرین آپ آج شاید حکان عباسی اور مفتا اسماعیل کی اس گرما گرم گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ